آئین میں آپ کا حق ہے سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے جہاں سے وہ سائم نکلتا ہے جب وہ گیس ہو جب وہ تیل ہو اس کا روئیلٹی آپ کا حق ہے اس کا مالک آپ ہو اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بٹو شہید کا آئین کو بہار کیا تھا ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھا تھا سی پیک کی بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ ہم نے یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا ہم نے بس منہ علاقے کو فائدہ پہنچانا تھا ہمارا سوچ یہ تھا کہ گلگت سے لے کے پختون خواہ اور قبائلی علاق ہوتا گلگت سے لے کے پلوچستان کا قوادر پورٹ تک ہم چائنہ کے ساتھ مل کے معاشی ترقی لے آ سکتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ یہ نالائک حکومت اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس منصوبہ پہ گو سلو کا پورسی رکھ لے ہیں اور آپ کو آپ کا حق نہیں دلوا رہے ہیں یہ وہ منصوبہ ہے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی انقلاب کو آنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوامی حکومت بحال کریں گے تاکہ ہم سیپیک منصوبہ کو بھی بحال کر سکتے ہیں اس کی اصلی روٹ پہ کام کر سکتے ہیں جو بسماندہ علاقے سے گزرتے ہیں جو آپ کے علاقے سے گزرتے ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپر سب ویٹ کر رہے ہوں تو روزگار لائیں گی اور یہ اس لیے مشہور تھا کہ شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو غریب عوام کو روزگار دلواتی تھی شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو نہ صرف ہمارے بھائیوں کو روزگار دلواتی تھی مگر ہمارے بینوں کو بھی روزگار دلواتی تھی اور پاکستان پیپرز پارٹی کے پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں ہم نے ملک بھر میں روزگار دیئے تھے ہم نے نہ صرف روزگار دیا تھا مگر ہمارا بزرگ پنشنرز کی پنشن میں اضافہ کیا سو فیصد اضافہ کیا ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے جو ہمارا بہادر سپھائی ہے ہمارے فوج ہیں جو سردوں پہ لگ رہے تھے اس پر جو دیشتگردی کا مقابلہ کر رہے تھے جو شہیر ہو رہے تھے ان کے لئے ان کی تنخواہ میں بھی ہم نے 175% اضافہ کیا ہم نے ہم نے ہمیں جہا معاشی بھران کا سامنا کرتے ہوئے ایک کمزور طبقہ کو ایک طرف کارو تو جیدی ہے اور جب سے یہ نالا اتنا ہے اہل سالے ایڑپ وراہ بڑھا ہے وہ فار میں تین سال سے اور یہاں آپ سال سے راج کر رہے ہیں انہوں نے ورید کے شارعہ گھسرک ہے انہوں نے کوئی شیئیہ ہے کہ آپ کا پیلس کی اصلاح سپورٹ اور اٹھا میں بھران ہو یہ کنی کیا ہے آپ کا صوبہ کے ہوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے مگر ہر موقع پہ پاکستان پیپرس پارٹی اور جمہوری کوتے ان کے سازشوں کا مقابلہ کرتے رہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اتھارمی ترمیم کو وہ این ایسی ایوانڈ کو وہ یہاں کے عوام کے حقوق کو ہم کسی کو آنچ میں آنے دیں گے ہم آپ کی تحفظ کریں گے ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی سنامی میں دبا دیا ہے طریقہ انصاف کی حکومت میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے جو ہمارا مہنگائی کی پرسنٹیج ہے وہ آج کل افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور جو ہمارا معاشی ترقی کی گروت ریٹ ہے وہ نیگٹیو میں چلا گیا ہے وہ صفر سے بھی نیچے ہیں اور ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی ہمارا معاشی گروت میٹ میں ہم ان سے بھی پیچھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کر ہم ایسے عوامی حکومت بنائیں گے ہم ایسے عوامی حکومت بنائیں گے جو غریب کا خیال رکھے مہنگائی کا مقابلہ کر کے آپ کا مہنگائی میں بھی کمی لے کر آئیں گے روزگار میں اضافہ کریں گے اور اس ملک کو اس معاشی پہران سے بھی ہم نکالیں گے یہ جو حکمران ہے جو قط پٹلی ہے ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ ملک چلا سکے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ ہمارا معیشت چلا سکے یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے امران نے پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف نعرے اٹھائے ہر جگہ پہنچ کے کرپشن 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 کہہ کے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی لیکن جب ان کو حکومت کا موقع ملا تو پوری دنیا کہہ رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے طور میں کرپشن میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت کرپشن میں سب سے آگے ہے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ جانتے ہو آپ انہیں آج سال سے بھگت رہے ہو آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ طریقہ انصاف نے سارے کرپشن کریکٹز توڑ دیئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بی آئی ٹی منصوبہ میں کیا ہو رہا ہے ملک میں سب سے مہنگا ترین میٹرو کا منصوبہ ہے سب سے مہنگا ترین نامکمل میٹرو کا منصوبہ ہے اور اس میں اس میں تاریخ ہی کرپشن کیا گیا ہے بیلین ٹریز میں کرپشن مالیم جمبہ میں کرپشن علیمہ باجی کے سلائی مشینز میں کرپشن پاپر جونز کے سکینٹل میں کرپشن جگہ جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے پاکستان بیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا جب تک جب تک کرپشن کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا کہ چاہ وہ سیاستان ہو چاہ وہ بیونکرات ہو چاہ وہ فوج میں ہو چاہ وہ جوٹیشری میں ہو سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا سب کے لیے جب ایک قانون ہوگا تو پھر ہم اس کرپشن کی ناسور کو ختم کر سکیں گے ساتھیوں ہم اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان ڈیمکراتک موومن اس نالائک حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے حالی میں پورے ملک سے بائی الیکشنز میں چاہ وہ پختورخواہ ہو چاہ وہ پنجاب ہو چاہ وہ سندھ ہو چاہ وہ بلوچستان ہو پاکستان ڈیمکراتک موومن نے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں حکومت کو شکست دلوائے ہیں یہ ثابت ہوا ہے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ ہے پاکستان کے عوام پاکستان ڈیمکراتک موومن کے ساتھ ہے اور اب ہم مل کے ہم مل کے حکومت کا مقابلہ سینٹ الیکشنز میں کر رہے ہیں پاکستان ڈیمکراتک موومن حکومت کو سینٹ میں بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں ہم ان کو نہ صرف یہاں پختورخواہ میں مگر اسلامباد میں بھی ان کو لرکا رہے ہیں ہم پختورخواہ سے ٹیکٹروکرات سیٹ پہ فراطلا بابر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹریانز کا جنرل سیکرٹری ہے وہ ہمارا امیدوار ہے اور انشاءاللہ تعلیم جلد امجد فریدی صاحب بابر صاحب کو خیبر پختورخواہ اسیمبلی سے کامیاب کروائے گا اور ہم اسلامباد کی سیٹ سے یوسف رزا گلانی صاحب صابت وزیر آزم کو پاکستان ڈیمکراتک موومنٹ کا امیدوار کھڑا کیا ہے جب سے ہم نے یہ فیصلہ جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے یہ تو آپ کا یہ آپ کا جمہوریت کا پارلمان کا کامیابی ہے کہ الیکشن تو الیکشن تو ہو رہا ہے مگر آپ کا اس سٹیپ سے آپ نے پہلی بار حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا ہی ایم ای نیز سے بات کرے وہ اپنا ہی ایم پی ایز سے بات کرے وہ اپنا ہی اتحادیوں سے بات کرے مگر اب بہت دیر ہو چکا ہے وہ ہی ایم ای نیز ہم سے بھی رابطے میں ہیں وہ ایم 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 ا یا کتپٹلیوں کے ساتھ کھرے ہیں کیا وہ جمہوری عوامی امیدوار کے ساتھ کھرے ہیں یا پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کے ساتھ کھرے ہیں اگر آپ کے ممبرانی نیشنل اسیمبلی حفیظ شیخ صاحب کو کامیاب کرواتے ہیں تو پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دے رہے ہیں وہ مہنگائے کے ساتھ دے رہے ہیں وہ پھٹی ہوئی پیرزگاری اور غربت کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن اگر وہ سید یوسف رزا گلانی اور پاکستان ڈیموکراتک مومن کے ساتھ دے رہے ہیں تو پارلمان کا ایک اعواز اٹھ جائے گا پارلمان کا عزت میں اضافہ ہوگا اور یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی یہ آپ کی کامیابی ہوگی ہمارا جو جد و جہد اس حکومت کے خلاف ہے اس سیلیکٹڈ نظام کے خلاف ہے یہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے یہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی پورا زندگی محنت کریں گے کہ ہم حقیقی جمہوریت بحال کریں کہ پاکستان کی فیصلے پاکستان کے عوام کریں جب تک ہم وہ حقوق جو بھٹو شہید نے آپ سے وعدہ کیے تھے جو بی بی شہید نے آپ سے وعدہ کیے تھے جب تک ہم وہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس حکومت کو گھر بیج دیں گے ہم اب سینٹ میں مقابلہ کر رہی ہیں سینٹ کے بعد آپ کو پتا ہے سینٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے اس مارچ کے لیے آپ اپنا تیاری پکڑو آپ اپنا تیاری پکڑو انشاءاللہ تعالی ملک کے کونے کونے سے جمہوری کارگو نکلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارگو نکلیں گے کوہات سے افریدی صاحبان کے قیادت میں کافلہ نکلیں گے ہم سب روانہ ہوں گے اسلام بال تاک اور اس کا پتلی کو اس نالائق ناجائز وزیر آزم کو جو آپ کے لیے ایک بوجھ بنا ہوا ہے آپ کو مسائل میں دکھیل دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گھر بھیج دیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت منتخل کریں گے جو آپ کا مسائل دور کر سکتے ہیں جو آپ کا مسائل حل کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر عمجد افریدی صاحب کا شمیم افریدی صاحب کا شکر گزار ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوہات کا تنظیم کا شکر گزار ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی تنظیم کے شکر گزار ہوں کہ ہم مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کریں آپ سب کا شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی